اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ کیا تحجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے جی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحجد کی نماز پڑھنے کے لیے ایسی کوئی پبندی آئید نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رات کے اول حصے میں بھی تحجد پڑھنا ثابت ہے درمیانی حصے میں بھی اور آخری حصے میں بھی البتہ رات کے تیسرے پہر کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ آپ بغیر سوئے یعنی رات کوئی شاہ کے بعد اگر آپ نہیں سوئے تو آپ تحجید کی نواز پڑھ کے سو سکتی ہیں اور آپ کے سوال کا دوسرا جوز ہے کہ اس کا طریقہ کار دی اس کا طریقہ کار ایسی ہے کہ جیسے عام انسان نوافل پڑتا ہے دو نفل جیسے عام پڑھ جاتے ہیں ایسے یہ بھی نفلیے کے عبادت ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ رکت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہیں وہ آٹھ رکتیں ہیں یعنی دو دو کر کے آٹھ رکت پڑھی جائیں گے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویتر پڑھا کرتے تھے ویتر آپ تین پڑھیں گے تو گیارہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے لے کر نو رکت تک ویتر پڑھنا ثابت ہے لیکن عام طور پر تین رکت ویتر جو ہے وہ زیادہ حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے یا زیادہ معروف ہے امید ہے آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی اللہ علیہ وآلہ